اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کھیر بنانے کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح کم سے کم دودھ میں زیادہ سے زیادہ کھیر بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک دم کھوئے ملائے والی تو سب سے پہلے آپ نے چاول کو بھگو لینا ہے ٹھیک ہے چاول آپ نے بھگو کے رکھنے ہیں اور آپ یہاں میں کوئی بھی چاول ہی use کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تقریباً پونہ کپ چاول لیے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے چاول کو بھگو کے اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے دودھ آپ نے لینا ہے ایک لیٹر ٹھیک ہے اب میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اس کے انگریڈینٹ اس حساب سے آپ نے اس کو کم زیادہ کر لینا اگر آپ نے دو کلیوں کا بنانا ہے تو باقی سارے انگریڈینٹ بھی آپ اس حساب سے بڑھا لیں یا کم کر لیں دو سے تین الائچی آپ ڈالیں یا یہاں پہ آپ الائچی کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی دودھ میں اچھے سے اُبال آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم نے جو چاول ہم نے بلینڈ کر کے رکھے تھے پیس کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے سپیشلہ جو ہے وہ ہلاتے جانا ہے تاکہ چاول کی گھٹلیاں نہ بنیں اور چاول نیچے نہیں لگیں جیسے وہ نیچے لگ جاتے ہیں تو اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو آپ نے فورا سے اس کا سپیشلہ ہلاتے جانا آپ اس کو پکائیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے آپ کے پکنے میں جیسے ہی آپ کا دودھ گاڑا ہو جائے گا چاول پھول جائیں گے آپ نے لینا ہے آدھا کپ چینی کا اور اس کو آپ نے کریمالائز کا لینا ہے چینی کو آپ نے پگلا لینا ہے جیسے ہی چینی جو ہے وہ میلٹ ہوگی اس کا کلر آ جائے گا اس طرح سے تو آپ نے اس میں حسب ضرورت ایڈ کر لینا ہے صرف کلر کے لیے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ کو چینی کم لگتی ہے تو آپ اس میں مزید چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکھنے کے بعد ٹھیک ہے تو ہمیں جتنا اس کا کلر چاہیے تھا اس حساب سے ہم نے اس میں چینی ایڈ کر لینا ہے جو کہ ہم نے کریمال بنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس کو اچھے سے مکسنگ کریں گے اور اب یہاں پہ میں چیک کر لوں گی ایک دفعہ اگر اس میں چینی کم ہوئی تو چینی مزید ایڈ کر لیں گے اور اگر پوری ہوئی تو وہ ایڈ کر لیں گے آدھے کب کو میں نے کریمالائز کیا تھا آدھا کب میں نے اس میں ویسے ہی ایڈ کیا کیونکہ اس میں یہ کم تھا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلانا نہیں چھوڑنا اس کا یہ پروسس جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے جب یہ پکنے پہ آئے گی آپ نے رس لینے ہیں دو سے تین اور ان کو آپ نے گرینٹ کر لینا ٹھیک ہے اس طرح ان کا چورا بنا لینا ہے اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے رس آپ نے ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ اپنے بریڈ نہیں ایڈ کرنے ہی ٹھیک ہے تو جب رس آپ اس میں ایڈ کریں گے تو ایسا ہی لگے گا کہ آپ نے دودھ کو بہت کڑھا کڑھا کے جو ہے نا بنائی ہے اس میں کھیر ایک سے دو چھٹکی آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے جب بھی آپ کھیر بنائیں اس میں نمک لازمی سے ایڈ کیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے ایک دم اس کا بہت ہی یونیک جو ہے وہ فلیور اور ذائقہ ہو جاتا ہے ایڈ دا ایڈ اس میں نرٹ سے ایڈ کر لیں گے خصفے ضرورت اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں تو آپ اس کو سکرپ کر دیں اس کو بہت ہی ہم اچھے سے خوبصورتی سے جو ہے اس کی سرونگ کر لیں گے ایڈ دا ایڈ نرٹ سے اس کی گانشی کر لیں گے تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری جو کھیر ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو چھلے گئے تو لائک کر دیں